جائے ماتا دی جائے مکہ مکہ جائے شریعہ مہاکال مہراج ایک تو پریوار میں دی کسی کی مرتی ہو جائے اپنے پریوار میں ہو پڑوسی کے یہاں ہو کسی رشتہ دار کے یہاں پہ ہو جائے اکال مرتی ہو یا نارمل مرتی ہو یہ دی کوئی بھی استری لڑکی کماری ہو ویواہیت ہو یا بچے والی استری ہو تو بھی یدی ماسک دھرم سے ہے تو اسے اس جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں پر مرتی ہوئی ہو اس گھر میں بالکل نہیں جانا چاہیے انیتہ اس کے اوپر وہ پریت لگنے کی سنبھاؤنائے جادہ ہو جاتی ہے اور اس کے کل دیوی دیوتا یا پتر دیوتا یا اس کے کل کے کوئی اور ستی استری رہی ہو یا پھر کوئی ایسی پریت آتما جو پہلے کبھی سادو بن گیا ہو سند بن گیا ہو ویواہ نہیں کیا ہو ایسی آتما بھی آپ کے اوپر چھپک سکتی ہے کرو دوش تو ایسی جتنی بھی ماتا بہنیں ہیں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے بہو ہو چاہے وہ عمر دراج ہو یا دی ماسک دھرم سے ہوتی ہے اور جس دن متی ہوئی ہو اس دن اس کے گھر میں اپن ماسک دھرم سے ہیں تو بالکل نہیں جانا چاہیے اور یا دی جاتے ہیں تو آگے پیچھے کہیں نے کہیں پہ آپ کے اوپر اوپری بادہ لگنے کا رسک ہو گیا ہے وہ آپ کو سپنے میں آکے پریشان کر سکتی ہے یا پھر دوسری طریقے سے پریشان کر سکتی ہے پریت آتما کے روپ میں لگ سکتی ہے اور آپ کا جیون برباد کر سکتی ہے تو آپ سب سے ونمرنی ویدن ہے کہ ایسی عوصتہ میں جب ماسک دھرم سے رہو چاہے پہلا دن ہو چاہے دوسرا دن ہو چاہے دیسرا دن ہو ایسی عوصتہ میں اس جو ویکتی مرد چکا ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے اس کی پریخرما نہیں کرنی چاہیے اس کے نزدیک نہیں چاہنا چاہیے اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھر میں ہی قدم نہیں رکھنا چاہیے جس گھر میں ڈیڑھ باڈی رکھی ہوئی ہو یا پھر جس جگہ مرتی ہوئی ہو جب تک کہ اپن شد نہ ہو جائے سچ نہ ہو جائے پویتر نہ ہو جائے سر نہ دھولیں تب تک اس گھر میں نہیں جانا چاہیے ایسا میں نے کئی ماتہ بہنوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جیون میں نیرستہ آ گئی ہے پیریڈ عوستہ میں وہ ڈیڑھ باڈی کے ساتھ میں سمشان تک بھی گئی اور ان کے گھر میں بھی گئی شہو کو بھی ہاتھ لگایا اشد عوستہ رہتے ہوئے شہو کو اس نان بھی کر آیا تو ایسی اسطریہ کو جو کسٹ میں بعد میں آئی تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے جیون میں ان نے ایسا ایسا کرم بھی کیا ہے تو یہ ان کے جیون میں جب ہم نے انبھو کیا کہ ان کے جیون میں نیرستہ آ گئی نیرستہ کا مطلب پتی سے الگ ہو جانا پتی کی مرتھی ہو جانا بچے کا نہیں سننا بچے کے دوارا مار کی بات بلکل نہیں ماننا اپنی مرجی کی چلانا اور دھن کی کمی رہنے لگ گئی یعنی کہ پاریوارک سکھ تو سماپت ہوا ہی ہوا دھن کا سکھ بھی چلا گیا یعنی کہ اب اسے سب جیون میں کلیش ہی کلیش مل رہا ہے اشانتی ہی اشانتی مل رہی ہے پوجہ پاٹ میں بھی من نہیں لگ رہا ہے نیند بھی نہیں آ رہی ہے یعنی کل ملا کر کے جندگی برباد ہونے کی کاغار پہ آ جاتی ہے اور بار بار روتی ہے ہر بات بات میں رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کو تو آتمتیا کرنے کی اچھا ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اوپری بادھا لگ جاتی ہے جائے ماتادی جائے مکا مکھا جائے شریہ مہاکال مہراج موسیقی